موسیقی نوار خانی اور سینہ زنی اسے پہلے شین شاہ نقوی کتابت اور شہدت امام حسین علیہ السلام بیان کر چکے تھے اس کے بعد پھر جلوس نکلا تھا مین روڈ پہ کمان چرنگی سے لے کر جو اور چرنگی جو اور چرنگی سے آگے جو اور مور تک اس کا احتمام تھا یہ ہمارے معروف نوار خان چھوٹے سے جو آج کل بہت فیمس ہو رہے ہیں نام تو مجھے یاد نہیں آرہا اگر یاد ہے تو آپ کمیٹ میں بتا دینا یہ نوار خان ازداری بڑھتی ہی جا رہی تھی ہم کھڑے ہوئے تھے کامران چرنگی اس کے بعد پھر پہلے ویڈیو دکھائی تھی میں نے ابھی شہنشاہ نکوی آئے تھے وہ جو ویڈیو تھی اس کے بعد تھی کیونکہ شہنشاہ نکوی آئے تھے یہ ہمارے معروف ہو آلہ حضرت جناب اللہ ہمہ شہنشاہ نکوی مسجد و امام بارگاہ صاحب الزمان پلستان جوار بلاک چودہ پھر اس کے بعد پھر ہم جیسے ہی مجلس کا احمام فتم ہو گیا پھر اس کے بعد ہم باہر رکھل آئے تھے تو سبھی لیں چل رہی تھی کیونکہ یہ ویڈیو سٹارٹنگ کی پہلی کی بنے ہوئی تھی مجلس کا احمام ختم ہو گیا تھا کیونکہ میں نے وہ مجلس سینشاہ نکوی کی لائف چلائی تھی تو میرے چینل پہ لائف آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لائف چینل دیکھ لے سکتے ہیں وہاں پہ میں نے لائف ڈالے ہوئی تھی ویڈیوز تین ویڈیوز میں نے بنائی ہے شنشاہ نکوی کی مجلس تو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ لکھیں سسکرائب ضرور کر دینا بڑی مہروانی ہوگی اور آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو میرا حوصلہ بڑھے گا اس طرح ہم بڑھتے جا رہے تھے آگے کیونکہ جلوس کے ساتھ پاکستان آرمی بھی تھی اور ہماری سندھ پولیس بھی تھی ان کو سلام ہو ہماری طرف سے آئی لب پاک آرمی یہ سبیل ایمام حسین تھی پھر اس کے بعد کامران چورنگی سے آگے ایک پل بنا ہوا تھا میں پل پہ چڑ گیا وہاں سے ویڈیو بنانا شروع کر دی تو وہاں پہ آرمی والے کھڑے ہوئے تھے ہمارے جانسار ہمارے بھائی تو ان لوگوں نے کہا محضت کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نیچے اتا سکتے ہیں ہماری خود کی سیکیورٹی بھی کھڑی ہوئی تھی تو ہم اس کے بعد پھر ہم نیچے اتر آئے تھے ازاداری احتمام تقریباً میرا جو اندازہ ہے پندرہ سے سولہ ہزار تک بندے تھے شاید اس سے زیادہ ہوں یہ ہماری سیکیورٹی تھی پاگ ہیدری اسکاوڈ یہ گلستان جہور والوں کی سیکیورٹی ہے کیونکہ کراچی میں زیادہ تر یہی سیکیورٹی ہوتی ہے جلوسوں اور ازاداری اور مجلس میں جو ازاداروں کو گائٹ کر دے ہیں ان کی دیکھ بال سبی لوگوں کی ننگر نیاز کی جو بیہوش ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ایمولیس بھی ایدی والوں کی طرف سے ایمولیس بھی تھی تقریبا پندرہ سے سولہ ایمولینس اس سے زیادہ آرمی تھی پولیس بھی تھی سندھ پولیس ان کو ہماری طرف سے سلام ہو تو ہم بڑھتے ہی جا رہے تھے کیونکہ زیادہ اور اتنے سے زیادہ کہ ہمیں آگے جانے کا موقع ہی نہیں ملا جو اور چورنگی تک ہی میں کیا تھا یہاں پہ سبیل ایمام حسین میٹی سبیلیں تھی شربت کی دودھ کی بنے ہوئی کہیں جگہوں پہ سموزے پکوڑے بسکٹ وغیرہ نیاز ایمام حسین جائے پاپے اتنا خوبصورت ایسا لگ رہا تھا کہ کربلا مولا میں ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو تمہیں نے بنائی ہے انشاءاللہ آپ کے دس دن کے بعد یا پلس بارہ دن کے بعد انشاءاللہ جب ہم میرک جائیں گے تو اسی میرے چینل پہ آسسکرائب کر لینا تو جو بھی ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ آپ کو دکھاتا جاؤں گا آپڈیٹ کرتا جاؤں گا تو یہ پرجم حضرت عباس علمدار وفا نوہ خانی بھی ہو رہی تھی یہ نوہ خان بڑھتے ہی جا رہے تھے یہ ہزارہ بلتی جو ہیں ان کے نوہ خان تھے جو اپنی زبان میں بھی نوہ بڑھتے جا رہے تھے تو اردو میں بھی پچھلے سالوں سے زیادہ آئے تھے کہ یہ اس جنوز کو 30 سال ہوئے 30 سال پلس جہاں نے پچھاتا ہے یہ دہ رہتے ہیں کہ 20 سال پلس ہوئے جنوز کو ہر سال یہ ہیں پرجم حضرت عباس علمدار وفا یہ جو میں نے پل بی ویڈیو بنائی تھی یہ وہ پل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ بڑی پل جو ابھی گلستانے جور کے آگے جور چورنگی بھی بنی ہوئی یہ پل یہ وہی پل ہے اس کے بعد پھر پرچم عباس بارہ اماموں کے پرچم آئے رہے تھے تو میں نے ان کی ویڈیو بنانا شکر دی یہ بارہ اماموں کے نام ہیں اور ان کے ساتھ میں ہی سیدہ بی بی زینب سلام علیہ اور سیدہ بی بی سکینہ بنت علی ہمیں زبردست اسی طرح ہی سال در سال ہی ہوتے رہیں گے اس کے بعد شاید میں ویڈیو اور بنا کے کی رات کو جب یہ اپلوڈ کروں گا اس کے بعد پھر لائف آؤں گا اسی چینل پہ ایرپان پیسنجر مزید و سائب الزمان میرے چینل کو سسکرائب کر لینا تو رات کو میں آپ کو دیکھاؤں گا ویڈیو لائف آؤں گا انشاءاللہ یوٹیوب پہ پھر بارہ ماں اماموں کے چودہ معصومین کے علم دے نام لکھے ہوئے دے تو لائف آؤں گا انشاءاللہ رات کو تو انشاءاللہ رات کو یہ ملتے ہیں کیونکہ رات کی مجلس میں علماء رضا عباس آئیں گے تو انشاءاللہ لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں بڑی آپ کی مہربانی جزائے خیر اللہ حافظ یاری مدد